اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اگر ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کی ایل ای ڈی ٹی وی ہنڈرائیڈ بورڈ ہے اس کے بارے میں اس کے فیکٹری سیٹنگ کوڈ کے بارے میں کہ کس طرح آپ اس کی فیکٹری سیٹنگ جب وہ اوپن کر سکتے ہیں تو اگر سمسنگ کی بات کریں تو سمسنگ میں بھی مختلف کوڈ ہیں مختلف برانڈ کے مختلف کوڈ ہوتے ہیں تو جیسے سمسنگ کے اگر آپ کے پاس ایل ای ڈی ٹی وی یا پلازمہ ہے تو اس میں جو پرانے مارڈل ہیں اس میں زیادہ بار کوڈ استعمال ہوتے ہیں آپ نے اس کو سیٹ کو آن کرنا ہے سیٹ کو آن کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے مینیو ون ایٹ ٹو تو آپ کا سروس فیکٹری کوڈ جائے وہ فیکٹری سیٹنگ جب اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسرا کوڈ ہے آپ نے سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ میں کرنا ہے سٹینڈ بائی موڈ میں کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے مین انفو، مینیو، میوٹ اور سٹینڈ بائی اوپن کر دینا ہے پاور والا بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد ایک اور کوڈ ہے اس کا آپ نے سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ میں کرنا ہے اس کی جب ریڈ لائٹ آن ہو جائے تو آپ نے پریس کرنا ہے دسپلی، مینیو، میوٹ اور پاور آن کر دینا ہے آپ کا جو فیکٹری سیٹنگ کوڈ ہے جو وہ فیکٹری سیٹنگ ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو چائنہ برانڈوی میں مختلف کورڈ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہنڈرائیڈ بورڈ ہے سمسنگ کا یہ بھی سیم چائنہ والا بورڈ استعمال کیا گیا اس میں کورڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں کورڈ ملانے لگا ہوں مثلا اس میں یہ جو سیٹ ہے ہنڈرائیڈ بورڈ ہے اس میں استعمال کریں گے کورڈ اس کو یعنی کہ آن ہی رہنے دینا ہے اس کو سٹینڈ بائی مورڈ میں نہیں کرنا ہم نے اس میں پریس کرنا ہے مینیو ون ون فور سیون جب ہم ون ون فور سیون پریس کریں گے تو یہ اس کا جو سروس فیکٹری سیٹنگ ہے وہ اس کی اوپن ہو جائے گی تو اس کی فیکٹری سیٹنگ ہے مینیو ون ون فور سیون سے اس کی اوپن ہو جائے گی یہ سمسنگ کا ہنڈرائیڈ بورڈ کی بات کر رہا ہوں تو جو پرانے مارڈل ہیں اس کا ڈیفرینٹ کوڈ ہے یہ سیم چائنہ والا کوڈ ہے جیسا چائنہ کے سیٹ ہے اس میں بھی یہی کوڈ استعمال ہوتا ہے مینیو ون ون فور سیون مینیو ٹو فائیف ایرزیرو بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح مختلف برانڈ کے مختلف کوڈ ہے جیسا کہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کونسا کوڈ اس میں استعمال کرنا ہے جس سے آپ فیکٹری سیٹنگ ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی سیٹ کی مختلف سیٹ کے میں پہلے بتا رہا ہوں مختلف سیٹ کے مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پریس کیا مینیو ون ون فور سیون تو یہ فیکٹری سیٹنگ جا اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے مینیو سب سے پہلے مینیو کو پریس کرنا ہے مینیو ون ون فور سیون جب آپ یہ پریس کریں گے تو فیکٹری سیٹنگ جا وہ اوپن ہو جائے گی تو فیکٹری سیٹنگ میں آپ کچھ چینج کرنا چاہئے مثلا بیک لائٹ اس کی ہیں بیک لائٹ جب ایک چیز یاد رکھیں بیک لائٹ جب ہم چینج کرتے ہیں تو لازمی اس کے جو وولٹیں جہاں وہ کم کرتی ہے جب ہم بیک لائٹ کے وولٹ کم کریں گے تو اس کی جو لائف ہے بیک لائٹ کی وہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر وولٹ زیادہ بیک لائٹ کو جائیں گے تو اس کے جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے زیادہ وولٹ جاتے ہیں تو وہ جلدی حراب ہو جاتی ہیں اس لیے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو وولٹ ہیں وہ کم کرتی جائیں تاکہ ان کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائیں اس طرح یہاں پہ پینل سیٹنگ اگر آپ کو میرر کا اپشن بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو تصویر ایبولٹی آ رہی ہے پاؤں اوپر ہیں سر نیچے ہے تو پھر بھی یہ آپ کو فیکٹری سیٹنگ کوڑ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ پینل جنرل سیٹنگ میں جائیں جنرل سیٹنگ میں بھی آپ مختلف سیٹنگ ہے اس کے کلر وغیرہ جو بھی آپ اس میں چینج کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ فیکٹری سیٹنگ ہے تو اس میں پینل سیٹنگ بھی ہے جنرل سیٹنگ ہے مختلف کوڑ ہے اس میں جو آپ استعمال کر کے اس کو اگر ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سیٹ کو تو آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں اس آپشن کو استعمال کر کے تو اگر آپ بیک جانا چاہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی ایکزٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو فیکٹری سیٹنگ اوپر یہ مینیو جو اوپن ہوا ہے فیکٹری سیٹنگ کا جب ہم ایکزٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس یہ ختم ہو جائے گا آپ کو سیٹ کو سٹینڈ بائی یا پاورڈ آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم ایکزٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ جو اوپر مینیو آیا فیکٹری سیٹنگ کا مینیو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس طرح آپ سمسنگ کی بات کر رہا ہوں سمسنگ کے جو میں نے آپ کو کوڈ بتائیں ان کوڈ کے ذریعے آپ اس کی فیکٹری سیٹنگ جائے وہ اوپن کر سکتے ہیں اور سیٹنگ میں جا کے آپ اس کے مختلف آپشن جائیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کا یہاں پہ مثلا اس کا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں کون سا نام آپ یہ اوپر سارے اس کے ہیں تو اس کا ٹائمنگ لکھ سکتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد یہ آپ کی LCD جو LED TV ہے وہ آف ہو جائے یہ مختلف آپشن ہوتے ہیں اس کے اندر LED TV LCD TV کے لئے تو یہ کوڈ آپ استعمال کر کے اس کو فیکٹری سیٹنگ کو استعمال کر سکتے ہیں